سلام علیکم میں ہوں سمیل ادارڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیل ادارڈ افیشل اب مید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت کے ساتھ ہوں گے تو چلیے آج کا ویلاغ کرتے ہیں جی شروع آج کافی دنوں کے بعد مجھے موقع ملیا کہ میں آبی ویلاغ بنا ہوں تو چلیے ہم اپنا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو کیلے کا درخت تھا وہ ہم نے کاٹ دیا اور ابھی تقریباً اس کے تین یا چار باقی رہ گئے ہیں اور وہ بھی ہم نے کاٹ دینے کیونکہ یہاں پر ہم نے کچھ اور لگانے کا ارادہ تھا تو چلیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہم نے اب سردیاں آنے والی ہیں تو درختوں کو ہم نے کاٹ دیا ہے سورج جو ہے وہ گروب ہونے کے قریب ہے اور یہ ہمارے پاس درخت ہے نیبو کا تو یہاں پر لیمو لگتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے یہ بڑے نہیں ہوتے پکتے نہیں ہیں تو یہ دیکھیں پھل ماشاءاللہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے نہیں ہوتے اپنا یہ مکمل تیار ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مکمل طور پر ہم نے اس کو کاٹ دیا ہوا ہے یہ انار کا درخت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگے ہوئے تھے بہت زیادہ پھر لگا ہوا تھا لیکن اب یہاں پر نہیں ہیں یہاں پر مروض ہے مروض بھی بہت زیادہ لگے تھے اس تفاہ اب کیونکہ اس کا موسم سے لگیا ہے سیزن سے لگیا ہے تو مروض نہیں لگے ہوئے ہیں یہ سارے مروض کی درخت ہیں یہ بھی یہ بھی اور یہ مالٹا کے درخت ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ ایک مروض لگا ہوا مجھے نظر آیا تو چلیے آپ کو وزٹ کروایا میں نے یہ اپنا سارا کھید تو چلیے میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ اب ہم نے آگے نیکسٹ کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بکری ہیں یہ چاہ رہی ہیں یہاں پر ہم نے ان کو بانڈا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے تو سردیوں کے سٹارٹنگ پر ہم جو ہے وہ گندم کی فصل بھی لگاتے ہیں اور ساتھ میں جو لیسن ہے وہ بھی لگاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے لیسن جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں تو وہ بھی میں آج آپ کو دکھاؤں گا آپ کو دکھاؤں گے کو سردی چاہ سردی آپ کو کھاؤں گا یہ ہماری حویلی کے پچھلی سائٹ کا منظر ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ جو درخت ہے وہ نے کار دیا یہاں پر کیونکہ اس کے ساتھ ایک لونگ لگاوا تھا وہ ہم نے جب پک جے گا تو پھر ہم اس کو بھی کار دیں گے تو کافی دن ہو گئے تھے میں نے ویڈیو اپلاوڈنگ کر رہا تھا پہلے تو میرے یونیورسٹی کے پیپر ہو رہے تھے پیپر کے بعد منگر آیا تو میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اب ماشاءاللہ بہتر ہوں پہلے سے بہت زیادہ تو یہ میری سوزی بیٹھی ہوئے سوزی 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 سارا دن آرام کرتی ہے اور شام کو ہم اس کو کھول دیتے ہیں اور یہ اپنا پھر کام کرتی ہے شام کو اب ہم چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں چھوٹا سا اپنا فارم بنایا ہے یہ ماشاءاللہ مرگیں ہیں میرے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ان میں سے ادھر بھی ہیں کافی زیادہ تو مجھے بہت شوک ہے یہ رہی بینسیں اور یہاں پر ہم ان کے لئے جو ہے یہ دیکھیں کھالا یہ یہ ہم ان کو دیں گے اس سے دودھ سے ہے وہ بہت زیادہ یہ دیتی ہیں ماشاءاللہ دودھ رہا یہ برتنہ جس میں ہم دودھ دویں گے انشاءاللہ اور یہ لیسن رہا جو کہ ہم لگا رہے ہیں اس کا بیج ہے یہ بھلا ہم ہر سال لگاتے ہیں اور خود ہی گھر میں ہی ہم اس کو تیار کرتے ہیں اس بیج کو اور کیونکہ کافی زیادہ دن ہو گئے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس پر ویڈیو بنا ہوں پھر میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے یہ اپنے سارے سسٹم کو مینج کرتے ہیں ہمارے ڈیرے کے بلکل جو ہے فرنٹ سائٹ پہ یہ یہ ورکشاپ ہے گاڑیوں کی یہ دیکھیں جو فنافلہ ہوتی ہیں گاڑی نیو ہالینڈ کی ان کی ریپیرنگ یہاں پہ کی جاتی ہے ان کا سیزن گزر گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ توڑی وہ بنای جاتی ہے ابھی میں ایک دوسرے ڈیرے پہ جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے کچھ کام تھا اسی کی سلسلے میں جا رہا ہوں یہ مین روڑ ہے جو کہ گجرہوالا سے ہافظہباد میں جاتا ہے اس طرف رہا ہافظہباد اور اس طرف رہا گجرہوالا یہاں پہ میں سڑک راسنگ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ڈیرے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس ڈیرے میں کافی یادے ہیں مبستہ کافی دنوں کے بعد یہاں پر آنا ہوا میرا اور جی چوری صاحب شام ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہم سارے چوزے جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آپ اپنے گھر جو ہے وہ سلے جاتے ہیں تو اب ہم اس کو بند کریں گے تو اب یہاں پر ہم کو نظر دوڑا لیں کہ کوئی باہر تو نہیں ریا گیا نہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ادھر بھی کوئی نہیں ہے چلو اس کو بند کرتے ہیں اب ہم کپڑا دے دیں گے اب بند گر دی ہے اس کو اچھی طرح سے چیکی کہ اس کا دروازہ نہیں ہے اس کو اس طرح سے بند کرتے ہیں سورج مکمل طور پر گروب ہو چکے ہیں موسیقا 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 اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھا چھے کمینٹس کریں آپ تک کیلئے اتنا ہی اپنے مزبان سمینہ دارت کو دیجی اجازت اللہ حافظ